غزہ کے اسپطال پر حملہ کر کے پانچ سو فلسطینیوں کے قتل کے بعد بھی اسرائیلی حملے نہ رکے شمالی غزہ میں جبالیہ پر حملے میں مزید سنتیس فلسطینی شہید زیادہ تر بچے اور خواتین شامل اسرائیل نے حملہ کر کے ایک بیکری بھی تباہ کر دی اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد پینتیس سو سے اوپر چلی گئی فلسطینی اہدے دار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ہفتے کو بھی اسپطال پر گولے داکھ کر اسپطال خالی کرنے کی دھمکی دی تھی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی اسپطال پر حملے کی مزمت کہا حماس کے حملے اجتماعی سزا کا جواز نہیں ہو سکتے غزہ کے اسپطال پر حملے کے بعد اسرائیل کے خلاف غم و غصہ مختلف ملکوں میں اسرائیل اور اس کے حامی ملکوں کے سفارت خانوں کے باہر مظاہرے مشتعل فلسطینیوں کا مغربی کنارے میں فلسطینی صدر کے خلاف احتجاج مظاہرین کی صدر محمود عباس کے محل کی جانب بڑھنے کی کوشش لبنان، اردن، ترکیہ، ایران اور مصر میں بھی اسرائیل کی خلاف احتجاجی مظاہرے کولمبیا کا اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم چین کے صدر کا بیلٹن روڈ انیشیئیٹف کو مزید بڑھانے کا اعلان امریکہ کا نام لیے بغیر کہا یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں بلوک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں بی آرائی کو مضبوط کرنے کے لیے آٹھ نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا بیجنگ میں بیلٹن روڈ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب نگرہ وزیراعظم انوارالوہ کاکڑ بھی آج فورم سے خطاب کریں گے چینی ہم منصب سے ملاقات ہوگی پاکستان اور چین کے مابین مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے موسیقی